مزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر خیبر پختون خواہ میں شہباز سپیر سے سستے آٹے کی عوام کے لیے فراخمی شروع کر دی گئی صوبے کے عوام کو سستے آٹے کی فراخمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے سو موبائل سٹوز نے بقاعدہ کام شروع کر دیا اپٹاباد اور پشاور زونز میں پچاس ہزار سزائل آٹے کے تھیلے فروخت کیے گئے ہیں جن میں سے بائیس ہزار ستر تھیلے اپٹاباد اور پشاور میں 23,400 سسائل سستے آٹے کے تھیلے فروخت کیے گئے مریم مورنزیب نے کہا کہ خیبر پختون خواہ کے عوام کو چالیس روپے فی گلو آٹے کی فراخمی کے لیے تیرہ جون تک موبائل سٹوز کی تعداد بڑھا کر دو سو کر دی جائے گی جبکہ نو جون تک صوبے میں آٹے کی فروخت کے عارضی سیل پوائنٹس بھی کام شروع کر دیں گے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں آج ڈالر کی قدر میں تین روپے آٹھ پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی اب سے کچھ دیر پہلے تک انٹر بینک میں ڈالر ایک سونے نانوے روپے پجتر پیسے کی ستاہ پر موجود گزشتہ روز ڈالر انٹر بینک میں مزید ایک شارعہ ساٹھ روپے تک اور اوپن مارکٹ نے دو روپے مہنگا ہو کر دو سو دو روپے کے حد بھی عبور کر گیا تھا کراچی سے لاپتہ ہو کر اپنی پسند سے شادی کرنے والی دعا زہرہ کی عمر کا تائین کر لیا گیا دعا زہرہ کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان ہے عمر کے تائین کا ٹس سیول حسابتال کراچی میں کیا گیا خیال رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کی عمر کی تائین کے لیے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا ایڈوکیر جنرل سندھ نے بتایا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے صوبہ چھوڑ کر گئی اس نے پنجاب جا کر شادی کی سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کی عمر کے تائین کے لیے دو روز میں ٹیبی ٹرسٹ کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید مات آر جون تک ملتوی کر دی تھی اور لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایات کی تھی وفاقی کبینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی بزاروں کی جلد بندش سے متعلق کمیٹی بھیانے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ سرکاری فیول میں چاریس فیصد کٹوٹی کی منظوری دے دی گئی وزیر آدم شہبائی شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کی رہنما اور وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے کہا کہ مسلم لیگ نے اپنے دور حکومت میں بجلی کی طلب کے مسئلے کو احسن انداز سے حل کیا انہوں نے کہا کہ پندرہ جون تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ساڑھے تین گھنٹے ہوگا پندرہ جون کے بعد مزید پلانس کے چلنے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں تین گھنٹے ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جمعہ کے روز ورک فروم ہوم کی تجویز آئی ہے وزیراعظم نے جمعہ کے روز ورک فروم ہوم کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹری تشکیل دی ہے وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز اور پیپل پاسٹری کے شریک چیرمین آصف زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں زمنی الیکشن مشترکہ طور پر لڑنے پر اتفاق ہوا وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز پیپل پاسٹری کے شریک چیرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس پہنچے جہاں دونوں کے درمیان مخصف امور پر بات چیت ہوئی وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز نے کہا عوام کی خدمت کے سفر میں دونوں جماعتیں ایک ہیں پاکستان پیپل پاسٹری ہماری اتحادی جماعت ہے کوشش ہوگی ہر سطح پر ان کو لے کر چلے جبکہ ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے مساورت کی جائے گی کراچی ائرپورٹ سے پی آئی اے کی پہلی حج پرواز دو سو کانوے غازمین کو حج کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوگی ترجمان پی آئی اے کے مطابق کراچی ائرپورٹ سے پی آئی اے کی پہلی پرواز پی کے سات سو سنتالیس سے دو سو کانوے غازمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے غازمین حج کو پی آئی اے کے دانب سے چھتریاں بھی تقسیم کی گئی غازمین حج سے پاکستان کی سلامتی اور پی آئی اے کی ترقی کے لیے خصیصی دعاوں کی ترخواست کی گئی گستہ خانہ بیان حکومت بھارت سے کاروبار اور تعلقات ختم کرے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے بھلی گالا میں وقلہ سے خطاب کرتے ہوئے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حکومت بھارت سے کاروبار اور دوستی ختم کرے اور توہین رسالت کے معاملے پر سخت ایکشن لیں انہوں نے اتحادی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا اس حکومت کے آنے سے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے میں نے پاکستان میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی انہوں نے کہا موڈیز نے ہمارے معاشیت کو مستقم سے منفی کر دیا اور منفی ریٹنگ کے ویسے اب کرزے نہیں مل رہے انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ سبوب کو خشامدید کہتا ہوں اس وقت میں پاکستان کی وکلا کے سب سے زیادہ ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اس حق کو استعمال کرتا ہے امپورڈڈ حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کیا لیکن ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں قانون کی حکمرانی بحال کروانا وکلا اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے پاکستان کے دورے پر آئی جرمن وزیر خارجہ کی کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مصبت آگی جس پر انہوں نے ملاقاتیں منسوخ کر دیں جرمنی کی وزیر خارجہ نلینان پاکستان کے دورے پر ہیں انہوں نے آج دفتر خارجہ کا دورہ کیا وزیر خارجہ براوز سمیت دفتر خارجہ کے حکام سے ملاقاتیں کی بعد ازا مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ان کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مصبت آگی جس پر انہوں نے تمام ملاقاتیں منسوخ کر کے اپنا دورہ مختصر کر دیا کے الیکٹرک نے بجلی چار روپے چھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیپرا قوانین کے مطابق کے الیکٹرک کے درخواست پر مہانہ سمات چوارہ جون کو کی جائے گی ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ مارچ سے اپریل دوہزار بائس تک فرنس آئل کی قیمتوں میں بائس فیصد اضافہ ہوا ہے